راجستان میں ہونے جا رہے لوگ سبا چناؤں میں اس بار بہت کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو اپتیشت ہوگا ایک اور بی جے پی یہاں تیسری بار کلین سویپ کے لیے دعوے کر رہی ہے لیکن آدھا درزن سے زیادہ سیٹیں ایسی ہیں جہاں اس کو کڑی چناؤتی مل رہی ہے یعنی دوزار تیج کے ویدھان سبا چناؤں میں سرکار گوا چکی کانگریس اس بار ٹبل انجن سرکار والی بی جے پی کو کڑی ٹک کر دے رہی ہے لیکن سوال اٹھتا ہے کس کے دم پر بھئی ایک تو کانگریس کے نیتاؤں میں بی جے پی میں جانے کے لیے ابھی تک بھگدر مچی ہوئی ہے کچھ چناؤ لڑنے سے کنی کاٹ چکے ہیں پہلے ہی کسی کو پارٹی کے نردیش پر مجبوری میں بلی کا بخرا بنایا گیا تو کوئی ٹکٹ ملنے کے بعد بھی چناؤ نرد لڑنے کی احسامتی جتا چکا اور ٹکٹ لوٹ آ دیا پھر بھی جو ماحول بن رہا ہے اور جو راجنیتی پنڈیتوں کے دعوے سامنے آ رہے ہیں بے چوکانے والے ہیں آدھا درزن سے زیادہ سیٹوں پر کانگریس کے لیے پوجیٹیو ماحول بن رہا ہے یہ گیڈ نیوز ہے کانگریس کے لیے اس کے علاوہ تین سے چار سیٹیں ایسی بھی ہیں جہاں چوکانے والے پرنام سامنے آ سکتے ہیں بلکہ اگر پچھلے لوگ سبا چناؤں کے ٹرینڈ کو آج کے ماحول سے جوڑ کر دیکھیں تو کانگریس پچیس میں سے نو سے دس سیٹوں پر اپنا چلوہ بکھیڑتی نظر آ رہی ہے پھرچہ انڈیوزل چناؤں لڑنے کی بات ہو یا اپنے سہیوگی دلوں کے ساتھ یہ خاص طور سے سیٹیں جو ہیں وہ سیکر ہے لوگ سبا چورو ہے بارڈ میر وانسوارا کوٹا بوندی کی سیٹ ہے الور دوسا سوائے مدھپور کوٹا بوندی جال اور سروہی جہاں کانگریس یا کانگریس سمرتد دل کی استطیق مجبوط نظر آ رہی ہے اور ان سیٹوں پر چونکانے والے سمیکر نظر آ رہے ہیں کوٹا بوندی میں اوم بلہ کو بی جے پی سے باغی ہو کانگریس سے چناؤ لڑھے پرحلات گنجر کڑی ٹک کر دے رہے ہیں بہترگات کے ایروپو کے چلتے بی جے پی سے ٹکٹ کٹوا چکے کسوا اب کانگریس کے ٹکٹ پر بی جے پی کے دیویندر جھا جڑیہ کو چورو میں جوڑ دار ٹک کر دے رہے ہیں شیکر میں کانگریس سمرتد لیپٹ کے امرہ رام دوسا سے کانگریس کے مرائل لال مینا بارڈ میر سے کانگریس کے امیدہ رام امید جگہ رہے ہیں بہنس وڑا سے راج کمار روت کے پکش میں ماحول نظر آ رہا ہے اب ایک بار پھر وہی سوال کی بی جے پی کو کڑی ٹک کر دینے والا کانگریس کا وہ کون مہارتی ہے اس کو تیس سے چالیس سویستی سیٹوں پر بھی سفلتہ ملی تو اس جیت کا سہرہ کس کے سر بند ہوگا جواب ہے سچین پائیلیٹ وجہ سامنے ہے پائیلیٹ اپنے پاسٹ کو بھلا کر خود کو راجستان کے سب سے بڑے لوگ پری جنیتہ کے طور پر پرزنٹ کرنے کے لیے کڑی محنت کرنے ہیں ان لوگ سوچنوں میں ان پر گت گہلوت سرکار کو گرانے کے گمبیر آکشپ لگے تھے انہیں ڈپٹی سی ایم کا پدھ بھی گمانا پڑا اور اپنے سیاسی ساکھ بھی گمانے پڑا لیکن انہوں نے خود کو سنبھال لیا ہے اور ایسا سنبھالا ہے کہ ایک لائن ان پر بلکو سٹک بیٹھتی ہے وہ ٹوٹا بھی بکھرا بھی اور پھر سے نکھرا بھی خیر راجستان میں لوگ سوچناؤ سے پائیلیٹ کو چھتیز گڑ کا پروہاری بنا دیا تو چرچہ تھی کہ انہیں راجستان سے باہر کا رستہ دکھا دیا لیکن جب ٹکٹ بٹنے کے باری آئی تو سارے دعوے اور قیاس تھرے رہے گئے پائیلیٹ نے جہدہ تار پتیاشیوں کو ٹکٹ دلانے میں کامیاب رہے اب وہ جیپور گرامین کے لیے انیل چوپڑا کے لیے ووٹ مانگتے نظر آ رہے ہیں تو دو سا لوگ سوہ سے مرارلال مینا کے جو ان کے قریبی مانے جاتے رہے پہلے بھی باڑ میر سے وہ امیدارام کی تابڑ توڑ دورے کر رہے ہیں اور یہاں ندارد ہیں تو اشوک گہلوت اور وہ جہاں بھی جا رہے ہیں سچین پائیلیٹ جن سباؤں ریلیوں میں کانگریس نیتاؤں کا ان کے پرتی اکترفہ سمر پڑ اکترفہ پیار دیکھنے کو مل رہا ہے پائیلیٹ کی جن سباؤں میں جوڑ دار بھیڑ نظر آ رہی ہے تو کیا ان چناؤں میں پائیلیٹ کچھ تھمال دکھائیں گے دراصل پائیلیٹ کی ایک نیتا کے طور پر بہت صاف چھوی ہے اور راجستان میں گہلوت پائیلیٹ وار کے دوران بی جے پی کے عام سمر تک پائیلیٹ کو اپنا نیتا بنانے تک کو تیار نظر آئے تھے ان کی اسی ایمیج کی وجہ سے جب چرچاتی کی وہ بی جے پی سے ہاتھ ملا سکتے ہیں ایسے میں سیاسی پنڈت مانتے ہیں کہ پائیلیٹ میں وہ بات ہے وہ اٹریکشن ہے جس کے چلتے جس کے دم پر وہ لوگوں کو خود سے کنیکٹ کر لیتے ہیں اور اسی لیے وہ بی جے پی کے رجحان کو کانگریس کے پکش میں کنورٹ کرنے میں تھوڑا بہت سکشم ہو پائیں گے اور اس کا لوگ سبا چناہ میں کانگریس کو جرور سے جرور فائدہ ملے گا اور فائدہ ملا تو پائیلیٹ کانگریس کے سب سے بڑے چہرے کے طور پر پھر سے اُبھر جائیں گے کیونکہ اشوک گیلوت نے خود کو سیمت کر لیا ہے بجال اور سروی سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں لگاتار دو دو تین تین دن وہیں پر ان کی جنسوائیں چل رہی ہے اپنے بیٹے ویب اپ گیلوت کو جتانے کے لیے انہوں نے ایڈی سے چوٹی کا جور چھوک دیا ہے لیکن اس پورے چناوی رن میں سجن پائیلٹ کو خود کو چمکانے کا بہت اچھا موقع ملا ہے جو ان کے سیاسی بھوش کی عبارت ضرور لکھے گا جنتہ دربار کے لیے جیپور سے ویجے ورمان